دوستو اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے لیجنڈ افضال احمد کے بارے میں آپ سے انفارمیشن شیئر کریں گے افضال احمد کا شمار پاکستان کے لیجنڈ فنکاروں میں ہوتا ہے افضال احمد گرانگ خاصہ سرک اور سفید ہے جس کی بنا پر آپ کو افضال چٹا بھی کہا جاتا ہے افضال احمد کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اشواق احمد اشواق لے کر آئے پھر منو بھائی نے بھی آپ کے فنکو نکھارنے میں بھرپور کردار ادا کیا اور آپ کے جزیروں ننگے پاؤں ایک رات وغیرہ جیسی سیریز میں کام کر کے ٹیلی ویژن پر بھی اپنے نام کا خوب ڈنکا بجایا فلموں میں آئے تو پنجابی اور اردو فلموں کی ضرورت بن گئے اگرچہ افضال احمد ساون مزدر شاہ اسلم پرویز سمایوں پریشی وغیرہ کی طرح سولو ویژن تو نہ بن سکے پھر بھی انہوں نے سو کے قریب فلموں میں بتا اور ویژن کام کیا مفت بار چانور یام بائی کارٹ خانہ جنگی گنگو پتر مہاں دا نوکر وٹی دا شولے وحشی قجر ہاشو خان مسٹر چارلی شریف بدماج شوکن میلے دی ہاتھ کڑی وغیرہ کافی فلموں میں انہوں نے پاسٹیو رول بھی کیے جیسے آلی جا میلہ تے میدان بلو بادشاہ بالا گاڑی کالے چور پہلوان جابرخان دھرتی دلال بلاول سستہ خون مہگا پانی چاردہ سورج پتر بھنے خاندہ ہیرہ تے فقیرہ مجرم چٹ دا ویر یہ آدم پیسہ ناچنے چاوے جبرو ایک سی ڈاکو بدلتے رشتے وغیرہ چند فلموں میں آپ کے کتار بڑے لا فانی اور لازوال تھے جیسے وحشی جٹ میں سلطان رہی کے حمدرد دوست روشن جٹ کا رول فلم مہدی میں انجمن کے باپ کا رول فلم عشق نچاوے گھلی گھلی میں دردانہ رحمان کے باپ کا رول جیرہ بلیٹ ملنگا ورنٹ خون اور پانی سلاکھیں بابرخان بلو بادشاہ خونی کالا سمندر چاردہ سورج وغیرہ میں بتاؤر پولیس انسپیکٹر مختصر یہ کہ ستر اور اسی کی دہائی میں افضال احمد پوری طرح فلم انڈسٹری پر چھائے ہوئے تھے نوے کی دہائی میں فلم انڈسٹری کے زوال کو دیکھتے ہوئے اور پھر پنجابی فلموں کے مشہور ہیرو سلطان رہی کی اچانک موت کو مددے نظر آتے ہوئے افضال احمد نے اپنی تمام طرح توجہ اپنے تھیٹر تماثیل پر مسکور کر دی دوہزار ایک میں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے افضال احمد پر پرین ہیمبرج کا زبردست سمبلا ہوا جس نے افضال احمد کو چار پائی پر پنچا دیا ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ افضال احمد کو پہلے والی طاقت اور طابعہ نئی عطا کرے